آؤ اس سے آگے چلیں تو آڈی چوجیڑے بندے زمیدارہ کریں ہاتھ چاونا گرا کھیتی باڑی زمیداری جو کرتے اللہ تو آڈی ہیں فسنہ اچھ برکت کرے اللہ تو آڈی ہیں نسنہ اچھ برکت کرے کڑا چالی آئی ہے کان ہولائی یا والائی دستوں والائی جیسے لے بدل آیا کھلاوے نہ ہوتے بلکل کالا ٹٹ بجلی گجدی پہی ہوگئے یا اللہ کی میں بات جاوے تو میں اس شرہ میں وعد دار نوم دیکھے آسا میں بجت ہو جاوے میں اس شرہ دو بورے وعد دار نوم دیکھے جیسے لے ہو جاوے ٹھیک تو بھوڑ جے دار نوم آلے ہمیں آئی دھیری چوبائٹی بھار کے چال آئی نا دیو کو جھوندہ ہور کے ہوگا آئی دھیری لگے پہ یہ بھر ہے نا ایک بارٹی اے مولوی اتنے سانساہ نہیں کر دھر دے سارا الزام ان مولویوں پر ہے بچاروں پر یہ بچارہ مولوی نظیر سارا الزام اسی پر ہے گندم کاس کرنے والا میرے جملے کا مخاطب ہے مجھے صرف یہ بتاؤ سارا سار سورج نہ نکلے تو گندم تمہاری پک جاتی ہے کوئی اوک کی گال پوچھ بیٹھا سارا سار سورج نہ نکلے تو گندم پک جاتی ہے سارا سار سورج نہ نکلے فصل دیار ہوتی ہے ربا آپ نے حضور کو سورج فرمایا ہے یہ جو دنیا کا سورج ہے یہ تو فصلیں پکاتا یہ تو فصلیں پکاتا ہے حضور نے بھی کوئی فصل پکائی ہے حضور نے کوئی فصل پکائی ہے قرآن کہتا ہے قرآن پر اگر سورج میں نے کہا ہے تو فصل بھی ہم بتائیں گے اللہ کے نبی کو سورج بتانے والا کون کون ہے اور پاک پیغمبر نے جو فصل پکائی وہ فصل بتانے والا کون ہے دل سے لکھ کے جب میں آئے قرآن پڑھنا پہ آئے ہم جھوٹے کی روایت نہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں قرآن کہتا ہے قَزَرْحِمْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ فَعَذَرَهُ فَاسْتَغْلَلَا فَاسْتَوَا عَلَى صُوْقِهِ یُجِبُ الزُّرْحَا لِيَغِيْزَ بِهِمُ الْقُفَارِ قرآن یہاں تو دنیا کاشت کرتی ہے فصل سورج کی روشنی میں کوئی گندم کوئی باجرہ کوئی انار کوئی مرچ کوئی پھل کوئی فرور اس سورج نے جس فصل کو پکایا اس کا نام کیا ہے قرآن کہتا ہے ان کو صحابہ کہتے ہیں میں نے کہا قرآن منکر تو یہ کہہ رہا ہے شروع میں ٹھیک تھے پھر ٹھیک نہیں تھے درمیان میں بدل گئے شروع میں بدل گئے یہ غلط ہوا وہ غلط ہوا اللہ کہتے ہیں میں اس فصل کی ہر سٹیج بیان کروں گا ہر سٹیج بیان کروں گا قَذَرْعِنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ فَعَذَرَهُ فَسْتَغْلَدَ فَسْتَوَا اَنَا سُوْقِ قرآن کہتا ہے ان صحابہ کی کمپل کو بیان قرآن کرے گا اپنے پیلوں پر کھڑا ہونا قرآن بیان کرے گا اور تیار ہو کر لہرانہ بھی قرآن بیان کرے گا اور اس کے لہرانے کے بعد محمد کا مسکرانہ بھی قرآن بیان کرے گا جس طرح ہم فصل تیار ہوئے دیئے ہوو مندہ ہاتھ دوبارہ چیسن فصل ہوئے تیار لہرہا رہی ہو کسان اٹھے جا کے خوش ہوندہ یا کوئی نا جنہ دا دیل خوش ہوندہ ہاتھ چاؤنا درہ خوش ہوندہ یا کوئی نا آئی تے انہیں ہے گھور گال پشتا پیانتے پچھ سا قرآن دے بچوں فصل تواتی چنگی ہوگے تُسی خوش ہوندے ہوگے شریک سردن یا کوئی نا آپ پہ دس ہو شریک سردن یا کوئی نا مندہ یا درمیہ چھوڑو اپنا کام کرو شریک کے نو بکھاور دکھے دیلوڑے مندہ یوں گا لگ رہے ہیں شریک کے نو بکھاور دکھے دیلوڑے با تُسا آپنا مولانا صاحب بیمان اپنا پڑھائی رکھو یہ دسوں میں مسواک دے کی فنائل ہے یہ دسوں میں سلاة و تصویریں کی فنائل ہے یہ دسوں میں جڑی ہیں جڑی ہیں چڑی ہیں چڑی ہیں مٹھی ہیں مٹھی ہیں جل ہیں کائنو سارم دکھے دیلوڑے میں کہہ تیری گال میں منیسا پہلے قرآن تو پچھا یوجب الزرہ قرآن کہتے ہیں فصل کو تیار کیا تاکہ حضور خوش ہو جائے ملی عزیز ابھی ہم القفار فصل کو تیار کیا تاکہ کافر تے شریک سڑم تے بلد اب جب قرآن سڑاتا ہے تو حق نواز کیا کرے اب جب قرآن سڑاتا ہے عیسار کیا کرے اب جب قرآن سڑاتا ہے آزم تاریخ کیا کرے میں رہوں نہ رہوں مومن کا دل بھرتا رہے گا کافر کا دل جلتا رہے گا تے فصل کو پکانے والا کون ہے اور تیار کر کے بتانے والا کون ہے اور اس کسان کو محمد کریم کہتے ہیں خاد علی فیقتوی تے بندے بدے اندل آئیو سونا جنیا پا تے بڑے سوا دے آئیو فلانے خاد با بڑے سوا دے سونڈی تے راندی کہے دے اے راندی کوئی نے جناب اے بڑے فیدن اتنے کمپنیاں لے استحار نہیں لیندے جتنے اے چائیو دے حضور نے جس فصل کو تیار کیا حضور نے جس فصل کو پکایا قرآن نے ان کو پانی دیا ہے حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وہ تُسی فصلہ دیں گے سنڈی گئے دیں گا قرآن کہتا ہے مَا کر رہا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَنْفُسُوْقَ وَالَّسِ ان کے دلوں میں کفر نہیں تھا فسق نہیں تھا ان کے دلوں میں صرف ایمان تھا مرانا آزم تارک کی زبان میں اگر اس آیت کا ترجمہ کروں یہاں آپ کے فوجی پڑھاؤ کے دوسری طرف ہونے والی نفاذ شریعت کانفرنس میں علامہ آزم تارک نے آج سے تقریباً اٹھارہ سال پہلے آیتِ کریمہ قَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا اللہ نے ایمان کا میک اپ کرتے جڑے جڑے بندے اُٹھے ہان ہاتھ جانا دن قیامت کے گواہی دینا علامہ آزم تارک آپ کے بھائی آلم تارک کا چھ سال سے پتا نہیں تھا لیکن صحابہ کے در پہ کھڑا ہوا تھا دن قیامت کے گواہی دینا امیرِ عظیمت آپ نہیں تھے لیکن چھوچے سے وجود کے ساتھ اورنزِ فرو کی درِ بلان پہ کھڑا ہوا تھا دن قیامت کے گواہی دینا علامہ آزم تارک آپ کے بعد علی شہر حیدری دنیا سے چلے گئے تھے لیکن اس کا جوان سال بھائی سناؤلہ حیدری آئیشہ صدیقہ کے تقدس پر کھڑا ہوا تھا دن قیامت کے گواہی دینا اے شہدہ آپ چلے گئے تھے کراچی کی شہراؤں پر چار چار سگے بھائی شہید ہوئے لیکن درِ عائشہ سے ہٹے نہیں تھے علامہ آزم تارک نے ترجمہ کیا تھا زینا ہو فی قلوبِ کم اللہ نے ایمان کا میک اپ کر کے اللہ نے ایمان کو سرخی پوڈر لگا کے اللہ نے ایمان کو زیور پہنا کے اللہ نے ایمان کو سونے اور چاندی کے ہار پہنا کے ربا رکھنا کہاں ہے کہاں اس کو حبشے کے کالے بلال کے دل میں دے فصل ہوئی تیار پکائی سورج نہیں اور فصل کو کیا کہتے ہیں شہابہ فصل کو کیا کہتے ہیں حضور کی محنت کو کیا کہتے ہیں حضور دن رات جن کو دیکھ کر محبت کرے ان کو کیا کہتے ہیں قلوبos وحبشہ کو کیا کہتے ہیں جنہ جنہ موسیقی